فرمائیے آپ کا نام جی جی میرا نام خالد حسین ہے جی جی کہیے جی خالد صاحب کہیے نہیں ہمیں نہیں آواز آئی نہیں نہیں question repeat کر دیں ابھی باز آ رہی ہے جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے question بتا دیں جی دوبارہ repeat کروں خالد صاحب آپ کا سوال نہیں آیا سوال بولیے گا سوال بتائیں آپ جی میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں ہم ایک مسلمان ہیں میرا نام خالد حسین ہے لاور سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے جو فلسطین میں ہو رہا ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں سارے جو ہیں وہ ہم پورے کر رہے ہیں کیا اللہ تعالی ہمیں اس کے بدلے میں جنت دے دے گا سب کچھ یہ دیکھنے کے بعد ہم تو جہاد کرنا چاہتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ جا کر ہیلو جی جی سن رہے ہیں آپ کا سوال آ گیا ہے بہت بہت شکریہ خالد صاحب حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو ایک سیکنڈ کے لیے امیجن کریں اس بستی میں جائیں جہاں پہ بائی دوئے فلسطین والا واقعہ ہو رہا ہے وہی بستی تھی علاقہ وہی ہے اور وہ سین امیجن کریں میں آپ کو سین میں گزارتا ہوں پورا کا پورا لائیو ٹی وی چل رہا ہے اس لیے ضروری ہے کہ رمضان میں نرم دلیں آپ کو اچھی طریقے سمجھ آمین سے اس لیول پہ وہ گمراہ ہو گئی تھی قوم کے اپنے نبی کے خلاف مطلب برملا کہتی تھی کہ ہم نے نہیں ماننے تیری بات یہ وہ قوم نہیں تھی جنہوں نے نبی پہ حملہ کیا تھا وہ علم قومیں بھی ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کی بات مانا آپ اپنا کام کریں ہم ہمیں اپنا کام کریں اس لیول پہ تھی پھر بہر بات اتنی آگے چلی گئی کہ میں لمبی بات نہیں کروں گا اتنی مشہور یہ سٹوری ہے کہ سب کو پتا ہے حکم آ گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا بایت اللہ ابراہیم علیہ السلام کو پاس دو فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے تاثرات چہرے کے تاثرات ٹھیک نہیں تھے وہ نہیں ہیپی حضر ابراہیم نے سارا کو ہندے بھیجا اور کہا کہ خبر اچھی نہیں لگ رہی اور انہوں نے بتایا آپ کے بھنجے کے سارا بھی یہ ہونے والا ہے اس قوم کے ساتھ ان کے بھنجے تو ہمیں نیٹو گیٹ ہم آؤٹ گھوڑ سمجھیں یہ سارا کا سارا معاملہ کس طریقے سے حدیث میں بتایا گیا گھوڑ سمجھیں یہ آپ کے سوال کے جواب میں بتا رہا ہوں سارے مسلمان سننے گھوڑ سے کہ حدیث کے مفہومہ آپ کافی سارے حدیث ہی کٹھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے ڈاکٹر سرار کی بہت اچھی اس کے پر ایک تفسر آئے وہ ادھر سے میں ایک تباس کر رہا ہوں حدیث آپ کے سامنے ہیں آپ خود گھروں سے دیکھ لیتے ہیں کہ فرشتوں کو اصل میں حکم کیا ہوا تھا اب لوت کی بستی میں لوت علیہ السلام کی بستی میں سارے کے سارے کافر نہیں تھے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کلسٹرز بن چکے ہوئے تھے وہ کلسٹرز کیا تھے کچھ لوگ تھے جو آپ اس میں ایک دوسرے کو جانتے تھے حضرت لوت علیہ السلام کے فالور تھے مگر آپ اس میں کنیکٹیڈ نہیں تھے تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ حکم کیا ہوا فرشتوں کو حکم ہوا ہے کہ لوت کی بستی پہ عذاب آئین لگا ہے حضرت ابراہیم کے پاس دو فرشتے آگے انہوں نے بتا دیا حضرت ابراہیم اس پہاڑ پہ آئے ہیں اس پہاڑ کی ایج پہ جو کہ سی اوف گیلی کے بیسن کو دیکھتی ہے وہ دیکھیں میں اس میں تفصیل خود دیکھیوئے اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں آپ ذرا انٹرنیٹ پہ اس پورے کے پورے نقشے کو اپنے بچوں کو دکھایا کریں ان کو ٹریننگ ہو کے کتنا ریل واقع ہے ابھی بھی اس بستی میں جائیں ابھی بھی وہ بستی قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی بات بتا رہا ہوں وہ بستی نہیں ابھی تک آباد ہو سکتے اس کی مٹی کو اٹھائیں گے اور لائٹر لگائیں مٹی دھماکے سے جلتی ہے وہ ایسے لگتا ہے فوسفورس کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ وائٹ فوسفورس کی بارش کی ایسے دھماکہ ہوا ایک ایک بندہ ایسے جل کے بھون دیا گیا اور اتنے بڑے بڑے پتھر تھے فوسفورس کی پتھر لگے رہے تو کیوں میں آپ کو یہاں تک لے کے آئے ہوں تاکہ آپ اس سین کو سمجھیں بھائی کے سوال کو سمجھیں فرشتوں کو حکم کیا ہوا ہے کہ بستی کے اوپر جو ہے نا وہ پتھر پر برسانے فرشتوں نے کہا یا اللہ ابھی تو ادھر کچھ لوگ ہیں ان کو نکلنے کا ویٹ کریں لوت کے کوئی ایکزٹ دینا فرشتوں نے بتا دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کی بھانجی کوئی ایکزٹ دینا مگر ان کی بیوی کو نہیں ٹھیک ہے ان کی بیوی کو ایکزٹ نہیں ملے گا ان کو مل جائے گا تو یہ یہاں سے ایکزٹ ہو رہا ہے ادھر سے میں سے آٹھ نوہ حدیث ہی کٹھی کر کے بتا رہا ہوں تاکہ پورا کا پورا سین آپ کے سامنے ہو یہ ہر حدیث میں الگ الگ سیکشن ہے اس کا اور جس فرشتے نے کہا یا اللہ ادھر تو کچھ لوگ ہیں ابھی جو ان سب کو بھی ایکزٹ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ان گھروں پہ پتھر مارو یہ پتھر ان گھروں پہ مارنے ہیں جوش کی بات نہیں ہے خلیب مقصر ہی کچھ ہوڑتا ان کا اسلام یہ یوگی اور جوگیپن میں نہیں سکھاتا کہ اپنا اپنا اور اپنی کٹیا سجالی اپنی زہد میں گئے اور بستی بیراہ روی پہ لگیوی تھی لوگوں کے تمہیں لوگوں کو دین بلانے کے فکر ہی کوئی نہیں تھی لوگوں میں انتظام اور نظام رکھنے کے کوئی فکر ہی نہیں تھی اب دوبارہ سے سنیں وہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں کو کہ ان پر گھروں میں پتھر مار جو زہدین کے گھر ہیں سوچیں وہ بد فیل قوم جو کہ بہراروی بھی تھی ان کو نہیں مسلمانوں کے گھروں میں پتھر مار ہو جائے ہر نبی مسلمان ہوتا ہے اس کے فالووری مسلمان ہوتے ہیں اس لئے انہیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اتنا آسان ہے سمجھنا کہ اسلام اصل میں کیا چاہتا ہے اور ہمیں کیا بتایا گیا تذکیہ نفس کر اپنی اپنی کھیل لوگوں کی کیا فکر ہے تجھے فلسطین میں بچے مار رہے ہیں یہ تجھے اسی صحبہ پہ بیٹھ کے بچی نے کہا تھا نا مجھے مسلمان بچی ہے نا وہ ہماری غلط پچھلی نسلوں نے غلط فلسفہ دے دیا ہے بس ہمارا کام ہے سکھانا کہ وہ ان کو آگ لگی ہم میں تو نہیں کچھ ہو رہا نا یہ اس بستی میں لوت علیہ السلام کے علاقے کے بستی کے گھر کے اندر یہی داستان تھی آپ اپنا سوال دوبارہ سے دورائیں اپنے ذہن میں تمام ویورز ان بھائی صاحب کا سوال دوبارہ سے پلے کریں ویڈیو میں پیسے جا کے کہ ہمارے روزے ہماری نمازیں ہماری زکاةیں ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں نا یہ وہ جملے ہیں جو اس بستی کے گھروں کے اندر گونچتے تھے جب اوپر سے حکم ہوا تھا کیوں کہ پوری دنیا مطلب تمہیں اتنے ہی نہیں پتا کہ دنیا میں کس لیے آئے ہو راکھ کے نیچے بیٹھ کے جوگہ کرنے آئے ہم کہ اپنی نمازیں پوری کر لیں چلے جائیں جاہیں مسجدوں میں جا کے پوچھیں سوال پہلا سوال کیا ہوگا آپ کو بتاؤں گے بتائے گا پہلا سوال ہوگا نماز کا یہ بتائیں گے مسجد میں آپ کو آپ سمجھنے کہ اس وقت جو یہ سوال زندہ ہے وہ مر جائے پہلا سوال نماز کا ہوگا آپ کو پتہ نہیں ہے پہلا سوال کیا من رب کا دوسرا سوال کے لیتنے ہیں یہ ہے وہ دین ان سے کہیں یہ تو حدیث میں لکھے میں سوال کہ سب سے پہلے فلسطین کی نہیں بچایا ماں دین ہوگا کہ یہ مطلب ہے اور ہمیں کیا کہانی سنا رہے پتہ لے لیتا ہے کوئی بات نہیں یہ ضروری ہے گوڑ سے سمجھیں آپ سب لوگ یہ دونمبری کہاں سے کوئی کر کے دے گیا کہ جس کی وجہ سے میں اتمنان میں ہوں میں نہیں نواز شریف بھی اتنے اتمنان میں میرے بچے بھی اتنے اتمنان میں مہدین ہوگا کا سوال یہ اس کا جواب فلسطین نہیں پوچھیں کسی بھی مفتی سے پوچھیں کہ ٹی وی پہ ایک بندہ بیٹھا کہہ رہا ہے کہ ماں دین ہوگا کا مطلب تھا فلسطین بچانا یا تو ہمیں صحیح بتائیں کہ وہ غلط کہہ رہا تھا ہمیں بتائیں یا پھر وہ صحیح کہہ رہا تھا تو آپ نے ہمیں کوئی اور مطلب کیوں بتائے ہوئے تھے آج تک یہ لوت کی بستی والے بندے کے گھروں میں ہمیں کیوں ہوں آپ نے لوت علیہ السلام کی بستی کے محلے میں کیوں کوئی سایا ہمارا دین ہم پہ کیوں فاسفورس کی باومنگ کروائیے آپ نے یہ جا کے پوچھیں اسلام علیکم اسلام جی میں آمنہ بات کر رہی ہوں سیارکورت سے میرا ساحل صاحب سے سوال ہے ساحل صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تب سے رمضان شروع ہوئے میں آپ کا شو دیکھ رہی ہوں میرے گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ مزید بہت سے ایسے شوز ہیں جو بیٹھتے ہیں بات کرے جن میں محمد انجنر علی مردہ ہیں تاریخ مقصود ہیں کئی لوگ اپنے بیانات دیتے ہیں تو کس کو فالو کیا جائے کس کی بات سنی جائے آپ کی پکچرز لگا کر لوگ فیم حاصل کر رہے ہیں اپنے یوٹیوب پر تھامنیل پر آپ کی پکچرز ہوتی ہیں علم کہاں پر صحیح دیا جا رہا ہے یہ سمجھ نہیں آرہا مجھے علم کہاں پر مل جا ہے ہر جگہ پر تو ایک فائٹ نظر آ رہی ہے اب آپ بھی بات کرتے ہیں آپ کی بات میں کسی کا نام نہیں آپ اسمار کرتے ہیں آپ کسی کی بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ تو اپنے بحاف پر بات کر رہے ہیں لیکن ایسا کیوں ہے یہ جن کیوں ہے بہت شکریہ شکریہ میں ان کے سوال کے جواب پر آتا ہوں ایک دو نقشہ کھینچے ہیں کہ ہم پاکستانی ہوتے ہیں ہم فلسطین ہوتے اور فلسطین نال پاکستانی ہوتے میں جان کے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ در آئے ہیں فلسطین آپ کے آپ کے اوپر مطلب آپ کون سا دین ڈیمائنڈ کرتے ہیں دنیا میں کون سا دین رائج ہو آپ ہم پہ اگر آفت آج ہے فلسطین والی ہم پہ کوئی بھی چڑھ دھوڑے آکے ہم دنیا سے کون سا دین ڈیمائنڈ کرتے ہیں یہ ذرا سوچیں سارے یہ آج کا ہوں گا کہ ہمارے ہمارے دل میں کیا ہے کہ یا اللہ چائنہ والے یا یورپ والے ایران والے انڈیا والے جو بھی ہمارے آس پارس ہیں ان پہ کون سا دین آج ہے کہ یہ ہمیں آکے بچا لیں آپ ہم نے پتہ ہے اس قابل نہیں چھوڑا کہ یہ والی بات کا جواب دنیا میں کوئی کہہ کہ یا اللہ ان پہ اسلام آج ہے اگلی سو نسلیں اس فلسطین کی ورے سے یہ دعا دنیا کی غیر مسلموں کی بات کرنا ہوں کوئی یہ سوچے گا بھی نہیں کہ اسلام آنا چاہیے نہیں تو کیونکہ اب ہم نے پروو کر دیا کہ لوگ کہیں گے یا سب کچھ ہو جانا مسلمان نہ ہونا کیونکہ یہ اپنے بچوں کو بھی نہیں بچاتے یہ ساتھ ساٹھ ملک ہو کے بھی اپنے چھوٹی چھوٹی بچیاں کو مرنے دیتے ہیں سوچے یہ ہم نے پروو کر دیا ہے آپ پر چلے گا لوتر علیہ السلام کی کہانی میں آپ کیوں بتا رہا تھا کیوں پتھر پڑے تھے انہوں سلمانوں کو کہ آج ہم نے خود ثبوت دیا ہے کہ اگلی سو نسلیں برازیل سے لے کے الاسکا نیوزیلینڈ سے لے کے سائیبیریا سب کہیں گے بھائی سب کچھ ہو جانا مسلمان نہ ہونا کیونکہ ان کے جب اپنے بچے ماننے لگتے ہیں سائیڈ بھی ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم دو روزے میں ہیں اور ہم نمازیں پڑے ہیں یہ کوئی ایک نیایی کوئی دید ہے اس طرح تو بودھزم نہیں تھا اس طرح کا لیٹرلی بودھزم بھی ایسے نہیں تھا تو یہ سمجھیں کہ یہیں سے ایمپتی میں نے آپ کی جگہی ہے بیسک ایمپتی اور وہاں سے آپ کو پچھل گیا اسلام کا اصلی پرپرس کیا ہے یہ کسی بھی دین کا پرپرس نہیں ہو سکتا جو ہم نے اس وقت اپنے اوپر لگایا دین یہ اسی تو اسلام کا پرپرس ہونا تھا اسلام نے تو سزائیں دیئے ہیں ان ذاہدوں کو کہ جو اپنی اپنی کھٹیاں میں تو یہ بہت سنسٹیف مسئلہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے اس مسئلے کا حل کیا ہے اور اس مسئلے کا حل صرف اور صرف میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے جو انہوں نے کیا ہم نے بھی ہوئی کرنا ہے قرآن پاک نے حکام دے دی ہیں سیرہ کے اندر کس طریقے سے فارمولا دیا ہے کہ ہر قرآن پاک کی آیت پوری کیسے ہوتی ہے وہ میرا نبی ہے اور صحابہ اکرام نے یہ کر کے دکھا کہ ہمیں بتا دیا کہ یہ کوئی سپیشل یہ نہ سمجھے کہ وہ تو نبی تھے تو اس لیے کر سکتے تھے موجزے ہوتے ہیں نبیوں کے پاس اب وہ وقت صدیق کیوں نبی ہیں علی بن نبی طریقہ نبی ہیں عمر خطاب نبی ہیں انہوں نے کیسے کر دیا how do they know کس طریقے سے یہ معاملے کو اپنے اوپر اور اپنے پورے کے پورے سسٹم کو implementation پر لے کے آنا ہے اور کر کے دکھایا ہے انہوں نے تو خاتون کا یہ سوال نا کہ یہ لوگ تحصیلیں لگا کے ویڈیو بناتے ہیں وہ خود نہیں بناتے I'm pretty sure یاد رکھیے گا کوئی بھی بندہ یہ کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ یوٹیوبرز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ویڈیوز کے لیے یہ ایسے ہفتنے کی there is no way there I can expect in Islam کا بندہ scholarship کے لیول پر ہو اور وہ ویڈیو کی traffic لینے کے لیے ایک دوسرے scholar کی تصویر لگا کے اس کے خلاف یہ اس کے حق میں ویڈیو بنا رہا ہوں there are news ہے Islam کی اتنی grace ہے کہ اسلام کے scholar کو یہ علی حق تیں اس اچھی لیول پر آنے میں دیتا اس کو حیاء آتی ہے تو آپ ان کو مت جج کیا کریں کہ جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں دیکھا کریں کہ ان کے زبان سے نکلا وقت کلمہ کیا ہے کسی کے بارے میں وہ ہے اگر وہ ترسی کرنے کے لیے اگر کس نے مجھے غلط کہا دیا تو اسلام کی کوئی شک کہ وہ باطل ہو جائے گا کیا بات ہمیں غلط بات کرتا تو لوگ کوئی تصحیم بھی کر دیں نہ اسرائیل ادیم کی تعییف کرنے والا مومن ہو جائے گا میری تو کوئی اوقات نہیں ہے نہ کسی کا دین نہ جج کریں گے کوئی اس کو احتیاط سے سمجھیں کہ جس بندے نے وہ ویڈیو یوٹیوب پہ لگائی ہے ہم ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہنڈرڈ تو نہیں ہو سکتا نائنٹی نائن پرسنٹ شور کہ وہ ان میں سے کوئی نہیں ایسا بندہ نہیں ہے نہ تاریخ مسعود صاحب کا نہ مرزا صاحب کا نہ کسی اور سکولرشپ کے بندے میں تو کسی لبرل سے بھی ایسی احسی حرکت نے ایکسپیٹ کرتا ہے ایون دو وہ اچھے پن کو ایک انڈسٹری بنا کے پوری طریقے سے کریئر بنا چکے ہیں اس کا لیٹرلی اس کو اچھا پن ہی کہتے ہیں اس انڈسٹری میں ہیں وہ ٹھیک ہے مسخر پن کو انہوں نے انڈسٹری بنایا اور بقاعدہ لیٹرلیٹرکول کرنے کے پیسے لیتے ہیں وہ اس کو وہ کمیڈینز کہتے ہیں اپنے آپ کو اس کو اچھا پن کیا رہا ہوں نا تو اس کی انڈسٹری بنی ہوئی ہے اسلام کے نام لیکن نہیں کوئی ایسی حق نہیں کرتا اس لئے اس کے بے فکر رہیں میں اسلام پر چلنے والے ہر بندے کی کو سننے کے لیے کہتا ہوں ہر مسلمان کو کس کو سننے کا جواب ہے ہر ایک کو سننے جو اللہ رسول کی بات کرے سننے آپ کو جب تک سب کو سنا نہیں ہوگا آپ کسی پر تنقید نہیں کر سکتے میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ایسے ایسے سکولرز کے خلاف بات کرتے ہیں جو میں پوچھتا ہوں نا آپ نے ان کا کام پڑھا ہے یا سننے نہیں ہم نے سنا نہیں مگر میرے سکولر نے بتا دیا تھا تو ناؤز بلائیے تو ایک کبر میں آئے گا کہ آپ اتنے ہم ایروگینٹ ہو گئے ہیں کہ ہمیں پڑھا چل گیا کہ لوگوں کے دلوں کے حال کے ہیں تو لوگوں کی سوچ بغیر جانچ پرتال کیے خود ہی فیصلے کر رہے ہیں ہم جج بن گئے don't do that so question is کس کو سنیں جی سب کو سنیں آپ نے کہا جی وہ انجینئر صاحب کو سنیں ضرور سنیں بالکل اللہ کا پندہ اللہ تعالیٰ کی کام کو میں نے تو آج تک نہیں رکھا کہ اس نے اللہ رسول کے علاوہ کوئی بات کیو ٹھیک ہے تو ان پر تنقید کرنے ہیں کریں آپ تنقید علمی تو نقید کریں اڑا کر رکھیں بالکل کوئی نبی تھوڑی ہے کوئی یہاں پہ جہاں پہ وہ غلطی کرتے پکڑیں اور اس کے اوپر آرٹیکل لکھیں بالکل ہر سکارہ تکیو سمائن صاحب کو سنیں تنقید کریں کریں ٹھیک ہے تاریخ مسور صاحب تاریخ مسور صاحب سنیں تنقید کریں وہ بھی اللہ کا بندہ ہے جب بھی سنیں اللہ و رسول کی بات کرتے سنیں اس کو تو کام ہی ہے سو وائی وونٹ بھی لیسنن تو دوس پیپل اللہ عزبا جل اور پاپیس سلسلہم اور وہاں ہر ایک کو سنیں گے اپنے بالٹی بڑی کریں اور سارا پانی لے کے آئیں ٹھیک ہے تو آپ گئی جا کے آپ میں پاور آئے گی کہ کرٹیکل انیلسس کیسے کرنا ہے ورنہ نہیں کسی کو اس کا دروازہ بند کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے مسائل بلکل کیا ہوا ہے ہنڈر پرسنٹ کیا ہوا ہے آئی ٹوٹلی اگری اور اسلام کے ریلمز کے اندر تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے جیسے کہ ہر سندھ نے نا اپنے مولی صاحب کو یا اپنے بزرگ کو نعوذ بلا نبی کا درجہ دیا ہوا ہے مانتا ہوں میں اس بات کو یعنی ان کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں جی وہ ہم نے بہت سخت الفاظ نہیں ہو جاتے صرف اللہ اور اس کا رسول ہے جس میں مقدمہ نہیں ہو سکتا باقی ہر ایک میں مقدمہ ہوگا سر غلطی کے کن جائی جی نہیں ہے اس بندے میں یہ ہو سکتا ہے ہم کون سے تین ہو کون سا قیدہ ہمارا جس میں ہم نے ایسے بندے کو جو کہ غیر نبی ہے اس کو غلطی سے پاک کر دیا ہے ٹھیک ہے اہلہ تشریف کہیں نا معصومین کا درجہ ہے تو میں مانتا ہوں ٹھیک ہے آپ کا مذہب ہے آپ کا قیدہ ہے یہ کہ وہ معصومین ہیں تو کہیں اہلہ سنت والجماعت کے ہمارے بزرگان معصومین ہیں پھر کہیں نا پھر میں بھی کہوں گا ٹھیک ہے آپ کا یہ قیدہ ہوگا وہ کہتا بھی نہیں ہے یاد ہو کہیں نا کہ وہ معصوم ہیں تو پھر میں کہوں گا بالکل اب بحث ختم ہے اب بات آگئی ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِين کی ٹھیک ہے اور تم نے کہہ دیا کہ یہ معصوم کے کوئی کونسٹیپٹ ہے مگر اہلہ سنت کہتا ہے کوئی معصوم نہیں ہوتا سوائے اللہ رسول کے ٹھیک ہے یہ اہلہ سنت والجماعت کرتی ہے تو بس پھر کوئی بھی ایسا بندانیس پر مقدمہ نہیں ہوگا کوئی بھی ایسا بندانیس پر مقدمہ نہیں ہوگا میں نے آج تک حنفیوں کو ابو حنیفہ پر مقدمہ نہیں سنا وائی کیوں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ اسلام کی پروگریس بڑھے گی دین کے علم زیادہ آئے گا ٹھیک ہے میں اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ میرے آپ کے ساتھ یہاں میں میں نے ویڈیو کیا اب ابراہیم کے والد کے لیے ٹھیک ہے اور ایک خاص عقیدہ تھا ان کا انہوں نے کہا میرے عقیدے میں ابو حنیفہ کے جریدیں ہیں ابو حنیفہ کے والد کے مسلمان نہ ہونے کے اوپر ایک حنفی سکالر جب کہتا ہے نا کہ میرا تو عقیدہ ہے تو بس پھر آپ حنفی تو نہیں رہیں گے نا ابو حنفی سے یا تو آپ نے آپ کو حنفی کہیں گے یا نہیں یا پھر پبلش کریں ابو حنیفہ کے اس جریدے کے خلاف مقدمہ پبلش کر دیں آپ مجھے تو ہمیں پر اچھلے مجھے بھی تسلی ہوگی ہاں ایک حنفی بندہ ابو حنیفہ کے اوپر بھی مقدمہ تو پھر اس کا منظر واپسی کا راستہ تو اگر کسی بھی جگہ پر جائیں گے تو قرآن ہی ہے اللہ کی رسی کو آپ نے مضبوطی سے بات عصیمو بحبل اللہ قرآن و میرا رسول آتی اللہ و آتی الرسول قرآن و میرا رسول اچھا یہ و آتی اللہ و آتی الرسول اللہ کم ترحمون اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اگر اطاعت ہے تو اگر ہم اطاعت کے ایسی حلم آئے گا میں آپ کو بتاؤ ایسا ایسا خیر نکلتی ہے بندے میں سے اگر ہم اس نیت سے جا رہے ہوں یہی تو بات ہے سوچیں جو صحیح کہ رحم کا مطلب کہاں یہاں پہ میں نے آج تک نیب بندہ دیکھا جس نے اپنی لائن پکڑنی ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پٹکایا ہو جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی لائن پکڑنی ہو آپ کو ایسے سے بندوں میں سے ایسے سے ایسے سے خیر نکلاتی ہے جو بندہ کہتا کہ فراست تیسوں کہتے ہیں فراست آئی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کمیلیٹیولی سب کرا دیکھ رہے ہوں شافی کو ہمبل کو مالک کو حنیفہ کو جعفر ساندھ کوئی کمیلیٹیولی دیکھیں گے تو آپ کو فراست آئی گی ایسے نہیں ہوگا کہ میں نے شافی کو پکڑ میں شافی کو فالو کرتا ہوں مگر جب مقدمے کی باری تو شافی پر مقدمہ بھی اسی طریقے سے کرنا پڑتا ہوں تو میرا کوئی نبی تو نہیں ہے شافی نبی میرا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں آگر امام شافی کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو عام کسی بیچ والے بندے کو یہ جرت تو نہیں ہونے یہ کس حیل میں ہیں جو میں نے کہہ دیا آخری حرف ہے یہ صرف میرے نبی کا حق ہے اور نبی کے علاوہ یہ بندہ جب بولے گا وہ غارت ہوگا میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے اور اللہ کے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین پہنچانے میں ذرتی برابر بھی غلطی نہیں کی اور یہ اسلام کا سب سے پہلا نکتہ اور عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دین تر سارا پہنچا دی ہے نہ روکا نہ رکھا نہ برلا ہے سب یہ جو اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت ہے یہ کہاں کہاں ہم اس سے نکلتے ہیں ویسے یہ ایک بہت ہی وسیع یہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس میں آپ بہت اس لئے فراست کلا ہوں ہر ایک کو پڑے اوک اوپر چل رہتا ہے کہ کچھ جگہوں میں لائنز ڈراغ کرنی نہیں چاہیئے تھی ہم نے کر دی کچھ جگہوں ایس وقت کی دور کی بات بتا رہا ہوں آج کل اور جہاں پہ ہم نے وہ لائنز ڈراغ کی ہیں اس کو دین کا نام نہیں دینا چاہیتا ہے انہیں دین کا نام دے دی ہے اس لئے فلسطین ویسے آئی جیسا کہ ہو رہا ہے آپ کے سمجھ رہے ہیں مسلمان مسجد کیوں نہیں موبائل ہوتی پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا ہو انہیں نے اپنے امبرالہ اسلام کا ہی کھولے ہیں جس کے اوپر کور لے لیا میرا اپنا مقدمہ یہ ہے کہ امبرالہ اسلام کا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا اور میرے پاس صرف پاکستان کے علماء کے لیے نہیں گلوبل سکولرشپ سے بھی آرگیمنٹس ہیں ایسے ایسے فتوے ایشو ہوئے ہیں اس وقت اکتوبر کے بعد سے جو کہ ہمارے کانوں تک نہیں انٹر ہو رہے فورساملیزر نے علماء اکرام نے کھلے عام دی یہاں پہ اقرب کا فتوہ تھا جو قریب کے رہے ہیں ملک ادھر جہاد کرنا مست ہو گیا ٹھیک ہے تو چلیں وہ تو ہو گیا تو ہم پہ کچھ تو فرض ہوا ہوگا ان پہ جہاد فرض ہو تو ہم پہ کیا فرض ہو ہم پہ سیاسد تو فرض ہو جاتی ہم نے تو سیاسد بھی نہیں کی سمجھ رہے ہیں تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اس پہ سوالات بھی خاصے ہیں اور افطار کی طرف جانا ہے